السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے چار محرم الحرام انگریزی تاریخ تین آگست ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے امریکہ نے ایمن الزواہری کو مارنے کے لیے چاکوں والا میزائل استعمال کیا امریکہ نے اتوار کی صبح چھے بچ کر اٹھارہ منٹ پر کابل میں القائدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو مارنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا وہ ایک خاص قسم کا میزائل تھا ایف پی کے مطابق امریکہ نے ممکنہ طور پر ہیل فائر آر نائن ایک سنامی ایک مخصوص میزائل استعمال کیا جس میں کوئی پھٹنے والا بارودی مواد نہیں بلکہ بلیڈ یا چاکو لگے ہوئے تھے یہ بلیڈ اپنے حدف کے جسم کو نشانہ بناتے ہیں لیکن اس سے آس پاس کے لوگ متاثر نہیں ہوتے نہیں تعمیرات کو کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہے امریکہ نے سرکاری طور پر اس میزائل کے استعمال کی تصدیق نہیں کی تاہم ایف پی کے مطابق امریکہ اب تک یہ میزائل نصف درجن مرتبہ استعمال کر چکا ہے ٹویٹر پر شیئر کی گئی تصویروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایمن الزواہری جس گھر میں موجود تھے اسے بہت کم نقصان پہنچا نیو یورک ٹائمز کے مطابق جب امریکی سی آئی اے نے دو ہزار انیس میں اسامہ بن لادن کے داماد ابو الخیل المصری کے خلاف شام کے صوبہ عدلب میں آر نائن ایک سنامی میزائل چلایا تو اس وقت ابو الخیل المصری ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے میزائل گاڑی کی چھت سے گزر کر ابو الخیل المصری کو آ لگا اور انہیں ہلاک کر ڈالا مگر بعد میں جب اس گاڑی کی تصویریں سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ چھت کے سوراک کے علاوہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا اسی طرح چوبیس جن دو ہزار بیس کو ایک اور القائدہ رہنما خالد العاروری کو ہلاک کرنے کے لیے بھی یہی میزائل استعمال کیا گیا تھا اس میزائل میں چھے لمبے بلیڈ لگے ہوئے تھے جو اپنے حدف سے ٹکرانے کے بعد فعال ہو گئے اور انہوں نے اپنے حدف کو چیر پھار دیا تھا ڈرون کہاں سے اڑا تھا ابھی تک امریکہ نے یہ معلومات ظاہر نہیں کی کہ یہ میزائل فائر کرنے والا ڈرون کہاں سے اڑا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے گدشتہ برس افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد واضح کیا تھا کہ امریکہ جب مناسب سمجھے گا افغانستان میں اہداف کے خلافکار روائی کرے گا تاہم اسی وقت کے بعد سے یہ سوال باقی ہے کہ ڈرون کہاں سے اڑیں گے بظاہر اس وقت کہ پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کر پاکستان سے ایسی کسی کار روائی کا امکان ختم کر دیا تھا انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک تفصیلی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس وستی ایشیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا اڈا نہیں ہے جہاں سے افغانستان میں کار روائی کی جا سکے تاجکستان اور قضاقستان ایسے دو ملک ہیں جنہیں امریکہ ممکنہ طور پر استعمال کر سکتا ہے ڈرون اڑانا قرین قیاس نہیں ہے خاص طور پر موجودہ حالات میں جب یوکرین کی جنگ کے بعد امریکہ اور روس کے تعلقات سخت کشیدہ ہیں اس کے بعد ایک ہی صورت بچتی ہے کہ امریکہ نے بہر ہند میں موجود اپنے بہری جہاز سے ڈرون بھیجا ہوگا لیکن اس صورت میں اس ڈرون نے پاکستانی فضا کو استعمال کیا ہوگا خانہ کعبہ کے اردگرد سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں ہارمین شریفین اومور کے نگرہ ادارے کے مطابق کعبت اللہ کے اردگرد لگائی گئی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے یہ رکاوٹیں ڈھائی سال قبل کرونا کے باعث نصب کی گئی تھیں سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ آزمین کعبت اللہ کو چھو سکتے ہیں حجر اسود کو بوسا دے سکتے ہیں اور حتیب میں داخل ہو سکتے ہیں رکاوٹیں ہٹنے کے بعد آزمین کی بڑی تعداد نے خانہ کعبہ کو چھو کر دعائیں کی اور تواف و نوافل ادا کیے خانہ کعبہ کے اردگرد رکاوٹوں کو ہارمین شریفین اومور کے نگرہ ادارے کے صدر شیخ عبد الرحمن صدیس کے حکم پر ہٹایا گیا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عرب کے باہر سے آنے والے ظاہرین کو متربع کیا ہے کہ وہ غیر ریجسٹر عمرہ کمپنیوں کے ساتھ معاملات سے گریز کریں وزارت نے مزید کہا کہ کوئی بھی معاملہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ متعلقہ کمپنی سعودی وزارت حج عمرہ کے یہاں ریجسٹرڈ ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے نام پیغام میں کہا کہ بغیر لائسنس ہولڈر کمپنیوں سے کسی قسم کا لیندے نہ کیا جائے اپنے ملک کے لائسنس یافتہ ایجنٹ سے دریافت کر کے سعودی وزارت کی ویب سائٹ سے رجوع کریں الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہشام سعید نے کہا کہ حج 1443 کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد گدشتہ سنیچر سے نیا عمرہ سیزن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے وزارت حج عمرہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خلیجی تاؤن کونسل میں شامل ممالک کے باشندے اعتمر نائب کے ذریعے عمرہ پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں عمرے کے لئے بکنگ کرا سکتے ہیں علاوازی مزید نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز کا پرمیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں دوبائی میں مقیم ڈیلوری رائیڈر نے ولی اہد کا دل جیت لیا دوبائی کے ولی اہد شیخ حمدان ابن محمد ابن راشد آل مکتوم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک ڈیلوری بائیک رائیڈر کو دوبائی میں سڑک کے بیچ کونکریٹ کی ایٹوں کے دو ٹکڑے ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سڑک سے ایٹیں ہٹانے کے بعد وہ نوجوان واپس اپنی بائیک پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے شیخ حمدان ابن محمد ابن راشد آل مکتوم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اس نوجوان کی کاوش کو سراہا اور لکھا کہ دوبائی میں ہر اچھے کام کو سراہا جائے گا کوئی شخص کی نشان دہی کرا دے تاکہ اس تک رسائی ممکن ہو سکے ان کی یہ پوسٹ شیئر کرنے کے بعد لوگوں نے اس پر کمنٹ کرنا شروع کر دیا ہارس نامی ساریف کا کہنا تھا کہ بھائی اس بندے کی تو لوٹری لگ گئی اس کو ابھی اچھا خاصا پیسہ دیں گے ماشاء اللہ تاہم تھوڑی ہی دیر کے بعد شیخ حمدان ابن محمد ابن راشد آل مکتوم نے ایک اور ٹویٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس اچھے انسان کا پتہ لگ گیا ہے بہت شکریہ عبدالغفور آپ ایک اچھے انسان ہیں ہم آپ سے جلد ہی ملیں گے خلیج ٹائمز کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے رائیڈر عبدالغفور آرڈر پر کھانا پہنچا رہے تھے کہ ان کی نظر سڑک پر گری ہوئی ان ایٹوں پر پڑی جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی عبدالغفور نے بائیک سڑک کنارے کھڑی کر کے گاڑیوں کے جانے کا انتظار کیا اور ایٹوں کو سڑک سے ہٹا کر روانہ ہو گئے دنیشنل نیوز سے بات کرتے ہوئے عبدالغفور کا کہنا تھا کہ میری فیملی پاکستان میں شیخ حمدان ابن محمد ابن راشد آل مکتوم کے اس عمل سے بہت خوش ہے اور میں ان کی جانب سے تعریف کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں شیخ حمدان کی فون کول پر بہت خوش ہوں اور مجھے دوست اور رشتہ دار مبارک بات دینے کے لیے فون کیے جا رہے ہیں عمران خان پر تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آٹھ سال بعد مکمل ثبوتوں اور حقائق کے ساتھ سامنے آیا ہے منگل کو فورن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان جانبوچ کر اس کیس میں تاخیری حربیں استعمال کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج عمران خان پر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ سب سے بڑی منی لانڈرنگ اور چوری ثابت ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے قائد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی آٹھ سال کی جد و جہد کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا اور جب غیر ملکیوں سے پیسہ لیں گے تو ان کے ایجنڈے پر ہی عمل کریں گے اس کا نتیجہ آپ نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی صورت میں دیکھ لیا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں معروف مبلغ موانا تاریخ جمیل نے بنی گالا میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے موانا تاریخ جمیل نے کہا کہ عمران خان کی دعوت پر بنی گالا ان سے ملنے آیا ہوں میری گزارش ہے کہ ملک کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور پاکستان کی بھلائی کا سوچیں موانا تاریخ جمیل نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو پیغام ہیں کہ ملک کو کورڈی کا میدان نہ بنائیں اور غریبوں کے بارے میں سوچیں موانا تاریخ جمیل کا کہنا تھا کہ حکومت معلوم نہیں کیا کر رہی ہے قوم کو پیغام ہیں کہ استغفار کریں اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو مقامی لڑکی اور امام مسجد کا قتل گلگت بلتستان کے علاقے دیامیر کے گاؤں گیس بالا میں ایک خاتون اور امام مسجد کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا مقتول امام مسجد کے بھائی محمد اکبر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کے بھائی اور لڑکی کو بے گناہ قتل کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ میرا بھائی گدشتہ شام اپنے کھیتوں میں پانی دے کر نمازِ اسرہ ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ملزیمان یعنی لڑکی کے بھائیوں نے پیچھے سے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں آٹھ گولیاں میرے بھائی خالد محمود کو لگی اور وہ زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ گیا محمد اکبر کے مطابق جب گولیوں کی آواز سن کر سفینہ گھر کی دوسری خواتین کے ہمراہ باہر نکلیں تو ملزیمان نے غیرت کے نام پر ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا اور وہ چار گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئیں محمد اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ انصاف کے لئے پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے امید ہے کہ میرے بھائی اور لڑکی کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا ملے گی مقدول خالد محمود کے اہل خانہ کے مطابق قتل ہونے والے دونوں لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ تھے اور پڑوسی تھے تھانہ گوہر آباد کے مطابق ایس ایچو پولیس کی نفعی کے ہمراہ ملزیمان کی گریفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں گوہر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن سبور احمد کا کہنا ہے کہ سن دو ہزار کے بعد اس علاقے میں غیرت کے نام پر قتل کا یہ پہلا واقعہ ہے چین کی دھمکیوں کے باوجود امریکی اسپیکر تائیوان پہنچ گئی چین کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کے باوجود امریکی اہوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی تائیوان پہنچ گئی نینسی پلوسی پچیس سال میں تائیوان کا دورہ کرنے والی پہلی آلہ سطح کے امریکی شخصیت بن گئی نینسی پلوسی کی تائیوان آمد پر دارالحکومت تائی پی میں ٹاور پر انگریزی اور چینی زبان میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ دنیا کو آمیریت اور جمہوریت کے درمیان انتخاب کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری تائیوان کے لیے امریکی وابستگی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے اور یہ دورہ امریکہ کے غیر متزلزل عظم کا اظہار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی تائیوان آوام کے ساتھ یک جہتی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے خیال رہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکی اسپیکر نینسی پلوسی تائیوان گئی تو یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلہ تصور کی جائے گی اور چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی نہیں رہے گی تکمیلی تلبینہ طاقت سہت اور شفاں کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا